موسیقی کرسٹل کی اشیاء بنانے والی ایک فرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے دو سال قبل بنی یہ آج تک قائم ہے دوسری فرم اس وقت بنی جب حضرت عیسی علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کیا یہ فرم بھی آج تک سلامت ہے وینس شہر میں دنیا کا قدیم ترین کیسینوں بھی ہے یہ حیران کن شہر ہے مجھے شہر میں چار بار جانے کا اتفاق ہوا میں پچھلے سال دو دوستوں کے ساتھ وینس کیا ہم شام کے وقت ایک ریسٹوران میں چلے گئے ہم نے وہاں جاتے ہوئے موبائل آن کیے اور انٹرنیٹ کے سگنل تلاش کرنے لگے فیس بک، ای میلز اور وائبر کی ورہ سے وائی فائی ہماری زندگی کا لازمی جز بن چکا ہے ہم لوگ جہاں بیٹھتے ہیں ہم سب سے پہلے وائی فائی تلاش کرتے ہیں اور وائی فائی ملتے ہی ہم موبائل میں گم ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں دائیں بائیں کا ہوش نہیں رہتا ہم نے اس روز بھی یہی کیا ہم پانچ سات منٹ تک موبائل فون سے گتھم گتھا رہے لیکن وائی فائی تو دور وہاں ہمارے موبائل فون کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے ہم لوگوں نے ویٹرس کو اشارہ کیا اسے بلایا اور سگنل کی شکایت کی اس نے مسکرا کر جواب دیا سر ہمارے ریسٹوران میں جیمرز لگے ہیں یہاں موبائل فون کام نہیں کرتے ہم نے وجہ پوچھی اس نے بتایا یہ وینس کا سگنل فری ریسٹوران ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مہمان ایک دوسرے سے گفتگو کریں اور یہ وائی فائی کے بجائے کھانے کو انجائے کریں ہم اس عجیب و غریب منطق پر حیران ہوئے اور ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا اس نے جواب دیا کہ یہ ہمارے مالک کا آئیڈیا تھا ہم نے کھانے کا آرڈر دیا اور ریسٹوران کے مالک سے ملاقات کی خواہی ظاہر کی ویٹرس نے ملاقات کا بندوبست کر دیا ریسٹوران کا مالک ایک نوجوان اطالوی تھا میں نے نوجوان سے اس عجیب و غریب آئیڈیا کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا جناب ٹیکنالوجی نے انسان کو دور کر دیا ہے ہم گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں لیکن ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے بجائے وائبر، ای میلز اور فیس بک سے گفتگو کرتے رہتے ہیں ہم ریسٹوران میں مہنگا کھانا آرڈر کریں گے مگر کھانا انجائے کرنے کے بجائے سوشل میڈیا سے سوشل ہوتے رہیں گے ہماری اس عادت نے ہمارا ٹیسٹ بھی برباد کر دیا ہے اور ہماری محفلوں کو بھی چنانچہ میں نے اپنے ریسٹوران میں فون کے سگنلز بند کرا دیئے ہیں اور ہم گاکوں کو وائی فائی کے سورت بھی نہیں دیتے ہم اپنے میمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ریسٹوران میں بیٹھ کر سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں سے گفتگو کے بجائے سامنے بیٹھے شخص سے بات چیت کریں اور ہمارے کھانے کو انجائے کریں ہم اطالبی نوجوان کے آئیڈیا کی داد یہ بغیر نہ رہ سکے ہم ٹیکنالوجی کے دور میں زندہ ہیں ٹیکنالوجی نے جہاں ہماری رفتار میں اضافہ کر دیا وہاں اس نے ہمیں اندر سے ویران بھی کر دیا ہے ہم بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہو چکے ہیں زندگی ہمارے لئے فشار خون دباؤ ٹینشن اور اگزائیٹی کے سوا کچھ نہیں رہی ہم بیمار ہو چکے ہیں مگر ٹیکنالوجی ہماری ٹینشن اور فرسٹریشن کی واحد وجہ نہیں ہمارے معاشی دباؤ سماجیہ فراتفری رشتوں کی ٹوٹ پوٹ دوست آباب کی منافقت دہشت گردی لوڈ شیٹنگ لائن آرڈر کی خراب صورتحال اور انصاف کی کمی جیسے ایشوز بھی معاشرے میں فرسٹریشن اور ٹینشن پیدا کر رہے ہیں یہ تمام اناثر مل کر ہماری خوشی کو نگل گئے ہیں اور ہم پاغلپن کی ابتدائی سٹیج پر آگئے ہیں معاشرے میں جب لوگ سنی سنائی باتوں اور شک کی بنیاد پر بڑے بڑے فیصلے کرنے لگیں لوگ جب ذاتی خیال کو فلسفیہ کی شکل دینے لگیں اور لوگ جب اپنے فرقے کو پورا مذہب سمجھنے لگیں تو آپ جان لیں معاشرہ پاغلپن کی حدود میں داخل ہو چکا ہے لوگ اب لوگوں کو کٹ کر کھانا شروع کر دیں گے اور ہم آج اسی عمل سے گزر رہے ہیں ٹیکنالوجی اس پاغلپن میں مزید اضافہ کر رہی ہے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ تین چار لوگ گھنٹہ پر ایک میز پر بیٹھے رہتے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے گفتگو کے بجائے موبائل پر مصروف رہتے ہیں گھروں میں بھی افراد خانہ آپ اس میں گپ شپ کے بجائے موبائل ای میر اور ٹیلی ویجن سے گفتگو کرتے رہتے ہیں یہ رویہ معاشرے کو قبرستان بناتا جا رہا ہے ہم نے اگر اس پر توجہ نہ دی ہم نے اگر معاشرے کی حید تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی تو معاشرتی پاغلپن اور ٹیکنالوجی کا غیر ضروری استعمال ہمیں تباہ کر دے گا لیکن اب سوال یہ ہے کیا ہم اس پاغلپن سے نکل سکتے ہیں اس کا جواب ہے ہاں ہم بہت آسانی سے صورتحال تبدیل کر سکتے ہیں اب دوسرا سوال ہے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکل سکتے ہیں یہ جواب بھی بہت سادہ ہے ہمیں اس کے لئے ترقی افتہ قوموں کا طریقہ استعمال کرنا ہوگا یہ طریقہ آسان بھی ہے اور مجرب بھی اور جاپان سے لے کر امریکہ تک دنیا کی تمام ترقی افتہ قوموں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا ہم اس طریقہ ایک آر کو تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ ملک میں رائج کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا ماضی میں جا کر دیکھئے آج سے سو سال پہلے یورپ بھی اسی صورتحال کا شکار تھا جس سے آج کل ہم گزر رہے ہیں یہ لوگ معاشرتی گھڑن کی وجہ سے دو بڑی جنگوں تک چلے گئے اور ان جنگوں میں دس کروڑ لوگ مارے گئے مگر ان دو جنگوں کے بعد یورپ نے وہ کام شروع کیا میں جس کی طرف آج کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں یورپ کے سماجی ماہرین نے اندازہ لگایا کہ چھٹیاں اور سیاحت دو ایسی سرگرمیاں ہیں جو انسان کے تنہ ہوئے اصاب کو نارمل کر دیتی ہیں ہم اگر لوگوں کو چھٹیاں گزارنے کا موقع دیں تو اس سے معاشرے میں امن ہو جائے گا چنانچہ یورپ نے ہفتے میں اڑھائی چھٹی کر دی یہ لوگ جمعہ کی سفیر کام سے فارغ ہوتے ہیں اور سنوار کے دن دوبارہ کام پھراتے ہیں یورپ میں جولائے کے مہینے میں عوام ایک مہینہ چھٹیاں بھی کرتے ہیں یہ نسخہ کارگر ثابت ہوا اور وہ یورپ جو انیس سو پنتالیس تک ایک دوسرے کا جانی دشمن تھا اس میں امن قائم ہو گیا یورپ میں لوگ جمعہ اور ہفتہ کی شام ویکنڈ مناتے ہیں یہ کلب جاتے ہیں ریسٹورانہ میں کھانا کھاتے ہیں اور سپورٹس کرتے ہیں یہ اتوار کے دن لیٹ چاکتے ہیں گھر کے کام کرتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں گھروں کی سفائی کرتے ہیں سوئنگ پول میں تیرنے کے لیے جاتے ہیں اور گھروں کے لان اور گملے ساف کرتے ہیں یہ ہر سال جولائی کے مہینے میں پورے خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزارتے ہیں یہ جولائی شروع ہوتے ہی دور دراز کے سفروں کے لیے نکل جاتے ہیں یہ عموما پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں گرم ساحلوں پر ڈیرے ڈال دیتے ہیں یا پھر تاریخی شہروں اور ملکوں کا رخ کرتے ہیں یہ پورا مہینہ موبائل فون استعمال نہیں کرتے یہ ای میلز کا جواب بھی نہیں دیتے چھٹیوں کا پورا مہینہ ان کا ذاتی مہینہ ہوتا ہے یہ اس مہینے اپنی ذات اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور یکم اگست کو پورے جذبے اور توانائی کے ساتھ دوبارہ میدان میں اتر آتے ہیں ان چھٹیوں کے دو فائدے ہوتے ہیں لوگ بھی فریش ہو جاتے ہیں اور نئی معاشی سرگرمیاں بھی جنم لیتی ہیں یورم جولائی کے مہینے میں پندرہ کروڑ لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں قصبوں اور شہروں سے نکلتے ہیں یہ عارضی نکل مکانی دو سو ارب ڈالر کی نئی معاشی سرگرمیوں کو جنم دیتی ہے یہ جوتوں سے لے کر ہوابازی کی سنت تک پورے کاروبار کو نئی زندگی بخشتی ہے عوام کی ان چھٹیوں کو باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہے یورپ کے پندرہ ممالک میں وہ شخص ادارے یا کمپنی کو قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کسی شخص کی چھٹیاں خراب کرنے کے مرتقب ہوتی ہے ناروے میں اگر کوئی ملازم یہ شکایت کر دے کہ میرے فلان باس کے ورے سے میری چھٹیاں خراب ہو گئیں تو عدالت باس کو جیل بجوا دیتی ہے چھٹیوں کے دوران موبائل بند ہو جاتے ہیں اور یہ کھلے بھی ہوں تو ابھی لوگ دوسروں کے موبائل پر فون نہیں کرتے رابطہ اگر ناغذیر ہو تو یہ زیادہ سے زیادہ ایس ایم ایس کر دیتے ہیں ہم بھی اس تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم ایک مہینے کی چھٹی لازمی قرار دے دیں جولائی یا اگست کے مہینے میں تمام سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر بند کر دیے جائیں ہنگامی حالات اور انتہائی ضروری دفاتر اور محکموں کے آدھے عملے کو بھی چھٹی پر بھی دیا جائیں ان لوگوں کو پابند بنایا جائے کہ یہ لوگ چھٹیوں کا مہینہ اپنے شہر میں نہیں گزاریں گے یہ خواہ کسی گاؤں چلے جائیں مگر ایک مہینہ اس شہر میں نہیں رہیں گے جہاں یہ کام کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے اس ایک فیصلے سے لوگ کی جسمانی اور ذینی حالت بڑھل جائے گی لوگ نارمل ہو جائیں گے دوسرا میرا خیال ہے کہ ہم اگر موبائل فون کا استعمال بھی کم کر دیں ہم شام کے وقت فون بند کر دیں یا پھر اس کی آواز بند کر کے اسے کسی طاق میں رکھ دیں اور اپنے خاندان کو وقت دیں تو اس سے بھی ہماری سماجی ٹینشن میں کمی واقع ہوگی ہم میں سے کوئی شخص صدر یا وزیریعظم نہیں ہے اور ہمارا فون دنیا کو تیسری جنگ سے بھی نہیں بچا سکتا چنانچہ ہم اگر اپنی زندگی میں امن پیدا کرنے کے لیے چند گھنٹوں کے لیے فون آف کر دیں تو کوئی قیامت نہیں آئے گی کوئی شہاب ساکب اپنے مدار سے نکل کر زمین پر حملہ آور نہیں ہوگا ہم لوگ فون اٹھا کر ایسے پھرتے ہیں جیسے ہمارے فون نے دنیا کا سارا بوجھ اٹھا رکھا ہے اور آخری بات ہم اگر فلسطین سمیت دنیا کے بڑے بڑے مسئلے حل کرنے سے پہلے اپنی موٹر سائیکل کی سیٹ ہی کر لیں یا گاڑی کا سیلنسر ٹھیک کرا لیں تو بھی ہماری زندگیوں میں امن آ جائے گا کیونکہ ہمیں مود ہونا نہیں آتا لیکن ہم پوری دنیا کے ٹھیک دار ہیں ہم زندگی میں کبھی گجر خان تک نہیں گئے مگر امریکہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں چنانچہ ہم فشار خون کا شکار نہ ہوں تو کیا ہوں اسلام علیکم دوستو علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہچانا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ آب آب کو یہ ویڈیوز بہت پساندار ہیں کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مصبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ چینل لائف چیننگ ثابت ہوگا میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ کو یہ چینل پساند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے